اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح علیہ السلام تو بیت الممور کی زیارت کرے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا جب وہ زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتون عثمان چہارم پر اٹھا لیا اس کے بعد ترتیب اور انتظام کشتی کا کرنے لگے اس میں سات طبقے تھے اول طبقے میں تابوت آدم کا اور دوسرے طبقے میں نوح علیہ السلام مومنوں کے ساتھ تھے اور تیسرے طبقے میں پرندے اور چوتھے طبقے میں درندے اور پانچویں طبقے میں چرندے اور چھٹے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں اور ساتویں طبقے میں تخم اور خانس اور میوے سب رکھے تھے پس جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح علیہ السلام علامت تفوان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا تب ایک روز ان کی بی بی روٹی پکارتی تھی تنور سے گرم پانی ابل پڑا چل دی ان کی بی بی نے ان کو خبر دی بامصدق اس آیت کے یہ ترجمہ یہاں تک جب پہنچا ہکا ہمارا اور جوش مارا تنور نے کہا ہم نے لائے اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگ مگر جس پر کے پہلے پر چکی بات اور جو ایمان لائے ہو اور انہیں ایمان لائے تھے اس کے ساتھ مگر تھوڑے جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح علیہ السلام ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی پر اٹھا لے حضرت نے کہا کوئی مشرق میں کوئی مگرب میں ہے کیونکہ ان کو اکٹھے جمع کروں پس خدا کے حکم سے جس کی نسل رہنی مقدر تھی اس جانور کا جوڑا کشتی میں رکھ لیا اور گار والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی اور بیٹا اور اس کی ماں ڈوبی تین بیٹے بچے جن کی اولاد ساری خلقت ہے اور تنور تھا حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تفان کا نشان بتا رکھا تھا کہ جب اس تنور سے پانی ابلے تب کشتی میں سوار ہو جائے ہو یہ فائدہ مرتجم نے تفسیر سے لکھا ہے اور دوسری روایت ہے کہ کشتی میں تین طبقے تھے اول طبقے میں پرندے اور دوسرے طبقے میں نوح علیہ السلام ساتھ مومنوں کے اور تیسرے طبقے میں چار پائے اور فرزندان کے سامحام یافت سب کے سب کشتی میں تھے اور ایک بیٹا ان کو قرآن مارے گرور کے جدہ ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا کہ میں ہرگز تری کشتی پر نہ آؤں گا ہر چند کے نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا اسے قنعان تو بے کشتی حلاق ہوگا ہمارے ساتھ ہو لے با مصدق اس آیت کے اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور وہ ہو رہا تھا کہ کنارے اے بیٹے سوار ہو ساتھ ہمارے مت رہ منکروں کے ساتھ اس نے جواب دیا اور کنان نے کہا میں الگ رہوں گا کسی پہاڑ کو بچا لے گا مجھ کو پانی سے نوح علیہ السلام نے کہا ترجمہ بولا کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن اللہ کے حکم سے مگر سب پر وہ مہر کرے اور فرمایا اے بیٹے آج کوئی باقی نہ رہے گا عذاب سے خدا کے سب گرک ہو جائیں گے مگر وہ شخص کہ خدا اس پر رحم کرے اور وہ مومن ہو دوسری تاریخ ماہ رجب کی تھی پانی شروع ہوا تھا پھر ہم نے کھول دیا دہانے اسمان کے پانی کے ریلے سے اور بہاد یہ زمین سے چشمیں پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرا تھا اسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا یہاں تک کہ پہاروں کے اوپر چالیس گز پانی بلند ہوا تھا اور جس پہاڑ پر بیٹا نوح علیہ السلام کا تھا پانی پہلے اسی پر جا پہنچا اسے دیکھ کر نوح علیہ السلام کو شفقت دل میں آئی کہ وہ مارا جائے گا تب آپ نے موہ طرف اسمان کے کیا اور کہا یا رب دو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کے اہلِ بیعت کو تیرے حلاق نہ کروں گا اب بیٹا میرا کنان مارا جاتا ہے ترجمہ اور پکارہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو بولا اے رب میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں میں سے اور تیرا وعدہ سچ ہے اور تُو سب سے بڑا حاکم ہے یعنی ایک عورت تو حلاقت میں آ چکی اب تُو چاہے بیٹے کو حلاقت میں گن جاہے نجات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے نوح علیہ السلام وہ نہیں تیرے گھر والوں میں سے اس کے کام ہے نقارے کے امار اس کا تیرے امان کے مواقف نہیں پس موج آئی اور حلاق کیا کنان کو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح علیہ السلام سوار ہو اور اس کو پڑھو اللہ سوار ہوا اس میں اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہنا تحقیق میرا رب ہے بکشنے والا مہربان اور وہ لیے بہتی ہے ان کو لہروں میں مثل پہاڑ کے یہ آیت جب پڑی کشتی پانی پر رما ہوئی اور بولو براز سے آدمیوں کے کشتی بے گلیز ہوئی تھی نوح علیہ السلام نے الہامِ الہی سے ہاتھی کی پشانی پر ہاتھ پھیرا قدرتِ الہی سے دوخاق اس کی ناک سے پیدا ہوئے اور وہ سب کلازت کشتی کی صاف کیا ابریس ابریس نے خنزیر کی پہچانی پر ہاتھ پھیرا اس کی ناک سے دو چوہے پیدا ہوئے نوح علیہ السلام نے کہا اے شیطان ملون تجھے اس کشتی پر کون لائیا شیطان بولا اس وقت کے ملون کہا میں جانتا تھا کہ تُو مجھ کو ملون کہے گا میں آیا ہوں چوہے جب کشتی کی سراخ کرنے لگے تب نوح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی جبریل علیہ السلام نے آ کر ان سے کہا شیر کی پہچانی پر ہاتھ ملنوح علیہ السلام نے آدھ پھیرا دو بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں اور اس نے جب چوہے کشتی کے کھا لیے اسی دن سے بلی دشمن ہے چوہے کی اور نوح علیہ السلام مہرجب کی دوسری طریق سے اشرام حرم الحرام تک چھے مہینے آٹھ دن کشتی پر رہے اس کے بعد جناب باری طالع سے ندا آئی اور اللہ طالع کی طرف سوے حکم آیا اے زمین نگل جا اپنا پانی اور اے سمان تھم جا اور سکا دے پانی اور ہو چکا کام اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم بے انصاف فیدہ چالیس دن پانی اسمان سے برسا اور زمین سے ابلہ پھر چھے مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے کہ کشتی لگی تھی جودی پہاڑ سے وہ پہاڑ ملک شام میں ہے تب بارش وقوف ہوئی اور زمین خوشک ہو گئی ایسا کہ ایک کترہ پانی زمین نہ رہا مگر کشتی اسی دن زمین حجاز میں بھی ستر مرتبہ بیت اللہ کا تواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور وہ کوہ جودی پر جا کر ساکن ہوئی اور جہاں کہیں پہاڑ تھے سب دکھائی دیئے نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بیجا تاکہ خبر لا دیں کہ زمین پر کس قدر پانی ہے وہ وہاں جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہوا پھر نہ آیا اس سبب سے اللہ تعالی نے اسے اڑنے کا مذہور کیا پھر حضرت نے کبوتر کو بیجا کہ وہ کسی زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سرکھی تر اپنے پاؤں میں لگا کر کشتی پر آیا تب حضرت نے کبوتر کے حال پر کچھ دعا فرمائی کہ خلق اللہ اس کو پیار کریں اور حضرت اس وقت جبریل اللہ سلام نازل ہوئے اور سات راہیں پانی کی بنا دی اور سات دریائے روح زمین پر جاڑی ہوئے تب سب پانی زمین سے دریائے میں جا گرا اور جو باقی پانی رہا زمین پر خوشک ہو گیا اور نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکل کر کب جانور کو بیجا وہ زمین پر گیا یہ سبب پانی نہ ہونے کے نہ ٹھہر سکا پھر آیا حضرت نے اس جانور کو دعا فرمائی اور تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا اس وقت حکم ہوا اے نوح علیہ السلام جتنے تکھم اور جڑے ہیں یہ سب زمین پر بودے تمام اقسام ملے مگر انگور نہ ملا تب جناب احدیث میں ارض کی آواز آئی اے عبلیس لائن اسے چرائیا ہے حضرت نے اس سے کہا عملون جڑ انگور کی لا دے اس نے انکار کیا حضرت نے فرمایا مجھے اللہ تعالی نے خبر دی کہ تون نے چرائیا ہے تب شیطان بولا ہاں میں لا دوں گا اس شرط پر کہ جب بود ہوگے اس کی زر میں ایک بار تم پانی دوگے اور تین بار ہم دیں گے نوح علیہ السلام نے قبول کیا اور اس نے لا دیا تب تکھم انگور زمین میں بودیا اور باموجب کول کے اپنے عمل میں لائے نوح علیہ السلام نے اس کی جڑ میں ایک دفعہ پانی دیا اور شیطان لائن نے تین دفعہ یعنی لومڑی اور شیر اور خوک یہ تینوں جانوروں کو مار کر خون ان کا اس کی جڑ میں دیا اور جو شیرنی کے انگور میں ہے سو نوح علیہ السلام کے پانی دینے کے سبب سے ہے اور اس سے جو شراب بنتی ہے سوائے ابلیس لائن کے سبب سے ہے اس واسطے میزا شرابیوں کو پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے تاز پیچھے شیر کا اور اس کے بعد سور کا کیونکہ حالت نشے میں کسی کو دکھتا سمجھتا سنتا نہیں اور یہ قائدہ کلیا ہے کہ ہر شیر میں تحصیر اصل کی ہوتی ہے اور یہ شیطان کے فعل سے ہے ابلیس نے کہا اے شیخ الانبیاء احسان تیرا مجھ پر بہت ہے مجھ سے کچھ تو مانگ لے حضرت نے فرمایا اے ملعون تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے وہ بولا تو نے گناہ نہیں کیا تو نے ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے حلاق کیا وہ سب دوزک میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے نوح علیہ السلام اس بات کو سن کر ترس خواہ کر سو برستہ کروتے رہے ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ملعون کون سا فعل ہے کہ جس کے کرنے سے اولاد آدم علیہ السلام دوزک میں جائیں گے وہ بولا چار چیزیں حسد حرس تکبر بخل حضرت نے شرعہ ان چار چیزوں کی اس سے پوچھی اس نے بیان کی میں نے ستر ہزار خدا عزوجل کو سجدہ کیا اور عبادت اس کی بجاہ لیا جب آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کے لئے سب فرشتوں کو حکم کیا سبہوں نے ان کو سجدہ کیا میں نے حسد کر کے نہ کیا اس لئے سزا اور لانت کا حق دار ہوا اور دوسری یہ ہے کہ پھر حق تعالیٰ نے مجھ کو رشاد فرمایا تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا اس وقت میں نے تکبر کیا اور کہا میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے کہ ان کو بنایا تو نے خاک تیرا سے اور مجھ کو بنایا تو نے نار سے اس لئے حق تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مردود کیا اور تیسرا یہ ہے کہ حرس ہوئی آدم علیہ السلام کو گہو کھانے کی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تاکہ وہ مادم بہشت میں رہے اور میں نے ان کو گہو کھلایا اس لئے کہ وہ بہشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہوئے اور چوتہ بخل ہے اور خدا تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت حرام کی ہے اور ہرگز وہ جنت میں نہ جائیں گے عبلیس حضرت نوح علیہ السلام کو یہ ماجرہ سنا کر چلا گیا اس کے بعد ان حضرت پر جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا اے نوح علیہ السلام کی کشتی کی لکڑی سے ایک تو مسجد بنا تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی ہوئی نام اس کا سمنین ہوا سمنین کہ یہ معنی ہے کہ اسی آدمی مومن اور مومنہ نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں تھے اور چند روز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں مفاد پائی موسیقی موسیقی موسیقی